اسلام علیکم ونس اگین ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل یا وٹس ایپ پہ فیس بک میسنجر پہ انسٹرگرام پہ اور اس طرح کی جتنی بھی دوسری اپلیکیشنز ہیں ان تمام اپلیکیشنز پہ اپنے دوستوں کے میسیجز کو خفیہ طریقے سے کیسے پڑھ سکتے ہیں کئی دفعہ ایسی سیچویشن آ جاتی ہے جب آپ کو وٹس ایپ پہ یا اس طرح کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں ان تمام اپلیکیشنز پہ آپ کا دوست یا کوئی بھی بندہ آپ کو میسیج سنڈ کرتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا میسیج پڑھ ل لیکن آپ اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے آپ اس کو ریپلائن نہیں کرنا چاہتے لیکن اس طرح کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں اگر ان پہ آپ کو کوئی میسیج ریسیب ہوتا ہے آپ وہ میسیج پڑھ لیتے ہو تو جو بیجنے والا ہوتا ہے اس کو ساری ڈیٹیل پتہ چلتی رہتی ہے کہ وہ میسیج کتنے بجے آپ کو ریسیب ہوا کتنے بجے آپ نے اس کے میسیج کو پڑھا اب اگر آپ میسیج پڑھ کے ریپلائن نہیں کریں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کو اگنور کر رہے ہو یا پھر آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے لیکن آج جو میں آپ کو ٹرک بتاؤں گا اس کی مدد سے آپ اس طرح کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں ان ساری اپلیکیشنز پہ کسی بھی میسیج کو خفیہ طریقے سے پڑھ سکتے ہیں بیجنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کا میسیج پڑھا ہے یا ابھی تک آپ نے اس کا میسیج نہیں پڑھا اب آپ کو وٹس ایپ بغیرہ پر ریڈ ریسیپٹ کو آف کرنے کا آپشن مل جاتا ہے لیکن اگر آپ ان کو آف بھی کر دیں گے تو جو بیجنے والا ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ریڈ ریسیپٹ جو ہے وہ آپ کر رکھا ہے اور آپ کے جو میسیج جو آپ کسی دوسرے کو بیجتے ہو آپ کو ان کی انفارمیشن بھی نہیں ملے گی کہ وہ میسیج آپ نے جس کو بیجا ہے اس نے وہ میسیج پڑھا ہے یا نہیں پڑھا اس لیے آج کی جو ٹرک ہے وہ آپ کے کافی زیادہ کام آ سکتی ہے اس ٹرک کو سیکھنے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اس و ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشنز کو ضرور آن کر لینا ہے تاکہ آپ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں تو دوستو اگر آپ آج کی اس ٹرک کو استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے موبائل پر ایک چھوٹی سی اپلیکیشن انسٹرال کرنی پڑے گی اس اپلیکیشن کا نام ہے انسین اور اس کا جو ڈاؤنلوڈ لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا پہلے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ نے اس اپلیکیشن کو استعمال کیسے کرنا ہے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے ڈسکرپشن میں جو لنک دیا گیا ہے اس پہ کلک کر کے اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل پر انسٹرال کر لینا ہے تو چلیے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اس اپلیکیشن کو کیسے استعمال کریں گے انسٹرال کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اس اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے اگر آپ سے کوئی پرمیشن مانگتی ہے تو آپ نے اس کو الاؤ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرپیس آ جائے گا یہاں سے آپ نے سمپلی نیکس کے بٹن پر کلک کرنا ہے آپ کو اس اپلیکیشن کا چھوٹا سا ٹیٹوریل دیکھنے کو ملے گا آپ سمپلی یہاں سے نیکس کے بٹن پر کلک کر کے اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے موبائل پر جتنی بھی اپلیکیشن جن جن کے میسیجز کو آپ خفیہ طریقے سے پڑھ سکتے ہیں وہ ساری آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی تو جس جس اپلیکیشن کو آپ سلیک کرنا چاہتے ہیں سمپلی آپ نے اس اپلیکیشن کو سلیک کر لینا ہے میں یہاں سے فیس بک میسنجر کو اور ویٹس ایپ کو سلیک کر لیتا ہوں اپلیکیشن کو سلیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کے بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو ایک پرمیشن دینی ہے سمپلی یہاں سے آپ give authorization پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ ایک نئی ونڈو آ جائے گی یہاں سے آپ نے unseen کو یہاں سے on کر لینا ہے اس کی اس permission کو allow کر دینا ہے اس کو allow کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے back کے button پہ کلک کرنا ہے جب آپ back جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ application open ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس application کو بڑی آسانی کے ساتھ use کر سکتے ہیں اس کا interface بہت ہی سمپل ہے یہاں پہ اوپر آپ نے جو جو application select کی ہوگی اس application کا tab دیکھنے کو ملے گا یہاں سے میں نے messenger کو اور whatsapp کو select کیا تھا تو یہاں پہ آپ کو دو tab دیکھنے کو ملتے ہیں messenger کا اور whatsapp کا یہاں پہ آپ messenger کے messages کو بھی خفیہ طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور whatsapp کے messages کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور سب سے پہلا جو tab ہے all کا اس میں آپ کو سارے messages دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پہ اگر آپ three lines پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے اس application کی setting open ہو جائے گی جو کہ آپ کو change کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے شروع میں جو application select کی تھی اس کے علاوہ اور بھی applications آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سامنے آپ کو ایک اور setting کا button ملتا ہے آپ نے simply اس پہ click کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس application کی setting آ جائے گی یہاں سے اگر آپ اور کوئی application add کرنا چاہتے ہیں instagram بغارہ تو آپ نے simply اس کو select کرنا ہے تو وہ application بھی یہاں پہ add ہو جائے گی اور آپ اس کے messages کو بھی خفیہ طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے آپ کو notification setting مل جاتی ہے آپ اگر ان کو change کرنا چاہیں تو آپ ان کو change کر سکتے ہیں تو چلیے اب میں آپ کو ایک demo دے دیتا ہوں کہ آپ اس application کے ذریعے messages کو خفیہ طریقے سے کیسے پڑھ سکتے ہیں میں اپنے دوسرے mobile سے اپنے اس mobile پہ کوئی ایک whatsapp پہ message بیج کے آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے میں نے دوسرے mobile سے ایک message send کیا آپ دیکھ سکتے ہو جیسے ہی وہ message یہاں پہ receive ہوا تو آپ کو whatsapp کو open کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اسی application میں رہتے ہوئے اس message کو پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ message آ چکا ہے اب اگر آپ اس message کو خفیہ طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بینہ whatsapp کو open کیے اس message کو پڑھ سکتے ہیں simply آپ اس message کو select کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو کیا message کیا گیا ہے آپ کو whatsapp کو open کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر آپ whatsapp open نہیں کریں گے تو بیجنے والے کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کا میسج پڑا ہے یا نہیں پڑا اس کو بلو ٹک شو نہیں ہوگی اس طرح آپ اس اپلیکیشن کی مدد سے کسی بھی میسج کو خفیہ طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو وہ میسج ویڈیو پر ریسیب ہوتا ہے میسنجر پر ریسیب ہوتا ہے کسی بھی اپلیکیشن پر اگر آپ کو میسج ریسیب ہوتا ہے تو آپ اس کو خفیہ طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے ہیلپ ملی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تینکس اللہ فور واشنگ اللہ حافظ